اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقتتم من لسانی یفقہو قولی آج ہم جملے کی تفصیل کریں گی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دو یا دو سے زائد الفاظ کے مجموعے کو مرقب کہتے ہیں مرقب کی دو اقسام میں جملہ غیر مفیدہ وہ مرقب ناکس ہے جس میں کلام فہم کے لحاظ سے ادھورہ ہوتا ہے جبکہ مرقب تام بات کا کامل مفہوم دیتا ہے مرقب تام یا جملے کی دو اقسام ہوتی ہیں جملہ خبریاں اور جملہ انشائیاں وہ جملہ جو کوئی معلومات فراہم کرے جملہ خبریاں کہلاتا ہے یعنی ایسا سٹیٹمنٹ جس کی معلومات سچی یا جھوٹی ہو سکتی ہے جملہ خبریاں کی دو اقسام ہوتی ہیں جملہ فیلیاں اور جملہ اسمیاں چلیں پہلے ہم جملہ فیلیاں کو دیکھتے ہیں آپ کو یہ بتایا جا چکا ہے کہ جو جملہ فیل سے شروع ہو اسے فیلیاں جملہ کہتے ہیں اور فیل کے کرنے والے کو فائل کہا جاتا ہے فائل جملے میں دو طرح سے آتا ہے فیل کے بعد ایک اسم ظاہر رفعی حالت میں ہوتا ہے جو اس فیل کا فائل بنتا ہے یعنی فیل کو کرنے والا فور ایکزامپل یُبَيِّنُ اللَّهُ بیان کرتا ہے اللہ اگر فیل کے بعد اسم ظاہر رفعی حالت میں موجود نہ ہو تو ایسی صورت میں فیل کے اندر کی ضمیر مستطر اس فیل کا فائل بنتی ہے فور ایکزامپل یس علو نکا وہ پوچھتے ہیں آپ سے یہاں فائل فیل کے اندر کی ضمیر ہم ہے یہاں یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ جو بات فیل اور فائل کے ساتھ مکمل ہو جائے اور کامل مفہوم دے اسے فیل لازم کہتے ہیں فور ایکزامپل جس بات کے کامل مفہوم کو سمجھنے کے لیے مفہول کی ضرورت ہو مفہول یعنی فیل کا عمل جس پر ہوا ہو تو ایسے فیل کو ہم فیل متعدی کہتے ہیں جملے میں مفہول بھی دو طرح سے آتے ہیں فیل اور فائل کے بعد ایک اس میں ظاہر نسبی حالت میں ہوتا ہے جو کہ اس فیل کا مفہول بنتا ہے فور ایکزامپل قتل کیا دعود نے جالود کو علیہ السلام یا پھر اکثر اس میں ظاہر کے بجائے فیل کے ساتھ ضمیر متصل آتی ہے مفہول کے طور پر فور ایکزامپل حکوم دیا تمہیں اللہ نے اس کے علاوہ کچھ آفال کو ایک سے زائد مفہول کی حاجت بھی ہوتی ہے فور ایکزامپل آتینا ایسا ایسا متعدی فیل ہے جس کو مفہولین چاہیے کس کو دیا اور کیا دیا بعض اوقات فیلیا جملے کے اسی سیکونس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فیل فائل اور مفہول بھی کے بعد ایک اور اسم نسبی حالت میں آ رہا ہوتا ہے اس صورت میں پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ فیل کو ایک سے زائد مفہول بھی تو نہیں چاہیے کیونکہ سب سے پہلے مفہول بھی کی نیٹ کو پورا کیا جاتا ہے جیسا کہ ابھی ہم نے یہ ایکزامپل کی ہے اگر فیل کو مزید مفہول بھی نہیں چاہیے تو پھر ہم باقی تمام دوسرے مفہول کو چیک کرتے ہیں فور ایکزامپل اگر اسی فیل کا مستر ہو تو وہ مفہول مطلق بنتا ہے اسی طرح اگر ضرف ہو تو وہ مفہول فی ہی بنتا ہے یا پھر فیل کے ہونے کا ریزن مفہول لہو آ رہا ہوتا ہے یعنی فیل کے بعد اسم کی نسبی حالت ہی یہ انڈیکیٹ کر رہی ہوتی ہے کہ اس کا تعلق کسی نہ کسی طرح فیل سے ہے حال حال یا تواب وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں جس کا تایون جملے کے سیاہ کو سباہ کو مدے نظر رکھتے کیا کیا جاتا ہے آپ کے سامنے یہ فیلیہ جملے کی اصل ساخت ہے لیکن بعض دفعہ جملہ اپنی اصل ساخت سے نکل جاتا ہے کبھی فیل فائل یا مفہول کے درمیان تقدیم یا تاخیر ہو جاتی ہے یا کبھی فیل فائل مفہول میں سے کوئی جملے میں محظوف ہو جاتا ہے کلام کی نویت کے تحت یا کبھی حصر و تخصیص کے لیے جیسا کہ یہاں اس آیت میں سومو محظوف ہے یعنی فیل اور فائل محظوف ہیں اور ایام معدودات مفول بہی ہے اس کا روزے رکھو چند دن گنتی کے کبھی جملے میں مفول بہی کی تقدیم ہو جاتی ہے یعنی مفول بہی فیل سے پہلے آجاتا ہے یہاں ایہا کا نعبدو کا مفول مقدم ہے حصر کے لیے تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اسی اسی طرح فریقا ہدا کا مفول مقدم ہے ایک فریق کو اس نے ہدایت دی کبھی جملے میں فائل کی تاخیر اور مفول بہی کی تقدیم ہو جاتی ہے یہاں آیت میں یخشا فیل اللہ مفول مقدم اور علماء فائل مؤخر بس ڈڑھتے ہیں اللہ سے اس کے بندوں میں سے علماء ہی اسی طرح ابتلا فیل ابراہیم مفول مقدم اور رب اضافت کی شکل میں فائل مؤخر اور جب آزمایہ ابراہیم کو اس کے رب نے علیہ السلام کبھی مستر یا اسم الفائل عامل بن جاتے ہیں اور اپنے ماباد پر عمل کرتے ہیں یہاں اتخاذی مستر ہے جو کہ بامائن فیل یا فیل کی طرح ایکٹ کر رہا ہے عامل بن گیا اور الاجلا اس کا مفول بہی ہے باوجہ بنا لینے کے تمہارے بچڑے کو مابود اسی اسی طرح جائل خود اسم الفائل ہے اور اس آیت میں عامل بن رہا ہے یعنی فیل کی طرح ایکٹ کر رہا ہے خلیفتن اس کا مفول بہی بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ اسمیہ جملے کے حوالے سے بھی الحمدللہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جو جملہ اسم سے شروع ہو اسے اسمیہ جملہ کہتے ہیں اس کے دو جز ہوتے ہیں مبتدہ اور خبر جس اسم سے جملہ شروع ہو اسے مبتدہ کہتے ہیں اور وہی جملے کا موضوع ہوتا ہے مبتدہ ہمیشہ معرفہ اور رفعی حالت میں ہوتا ہے مبتدہ کے حوالے سے جو بات بتائی جا رہی ہو اسے خبر کہتے ہیں خبر نقرہ اور رفعی حالت میں ہوتی ہے مبتدہ اور خبر آپس میں جنس اور تعداد میں مطابقت رکھتے ہیں جو کہ ایک important point ہے چلیں دیکھتے ہیں کہ مبتدہ بن کر کیا کیا آ سکتا ہے جیسے کہ اس میں مفرد مبتدہ اور آگے کا فیلیا جملہ اس کی خبر اللہ استہزا کرتا ہے ان سے دمائر بھی مقتدہ بن کر آتے ہیں آگے آیت میں ہوا کی ضمیر مقتدہ ہے اور ربنا اضافت کی شکل میں اس کی خبر وَا عَتْفْكِ رَبُّكُمْ رَبُّنَا پر ماتوف ہے وہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے مرقبات میں توصیفی اضافی موصولہ اور اس میں اشارہ مقتدہ بن سکتے ہیں فار ایکزامپل تل کا خود اس میں اشارہ ہے اور جملے میں مقتدہ بن رہا ہے اس کا مشارن علیہ عموماً محضوف ہوتا ہے امتن خبر ہے یہ ایک جماعت تھی تحقید گزر گئی اسی طرح امراعتہ خود مرقب اضافی ہے اور جملے میں مقتدہ بن رہا ہے قائمتن اس کی خبر ہے اور اس کی عورت کھڑی تھی یعنی اس کی بیوی ماں من اور ایون کے علاوہ استفام مقتدہ نہیں بنتے یہاں من مقتدہ بن رہا ہے اور احسنو اس کی خبر اس میں تفدیل اور کون ہے زیادہ اچھا اللہ سے رنگ میں ایل فریقینی اضافت کی شکل میں مقتدہ اور احق کو اس کی خبر اس میں تفدیل لہٰذا کون سا دونوں فریقوں میں سے زیادہ حقدار ہے امن کا آپ کو ہمیشہ یہ بتایا گیا ہے کہ مقتدہ مارفہ ہوتا ہے لیکن کبھی مقتدہ نقرہ بھی ہو جاتا ہے For example سلامن علیکہ یہاں سلامن مقتدہ ہے اور علی کا جار مجرور خبر سے متعلق ہے سلام ہو تجھ پر اسی طرح جب جملہ جار مجرور سے شروع ہو تو مقتدہ مؤخر ہو جاتا ہے ڈلے ہو جاتا ہے اور اکثر نقرہ ہوتا ہے For example فی قلوبیہم جار مجرور اور اضافت خبر سے متعلق ہیں مردن مقتدہ مؤخر ہے اس میں نقرہ ان کے دلوں میں بیماری ہے کبھی جملے میں مقتدہ محضوف بھی ہوتا ہے یہاں آیت میں مقتدہ محضوف ہے ہوا اور بدی اس سماواتی اضافت کی شکل میں خبر ہے واعتف کی الاردی سماواتی پر ماتوف ہے وہ ابتداءن پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا اب دیکھتے ہیں کہ خبر بن کر کیا کیا آ سکتا ہے جیسے کے اسم فور اگزیمپل یہاں انتم مقتدہ اور ظالمون اس کی خبر تم ظلم کرنے والے ہو مرکبات بھی خبر بن کر آتے ہیں فور اگزیمپل یہاں اللہ مقتدہ اور شدید اضافت کی شکل میں اس کی خبر اللہ سخت سزا دینے والا ہے جملے بھی خبر بنتے ہیں جس میں اسمیہ جملہ فیلیہ جملہ اور شبہ جملہ آتے ہیں فور اگزیمپل اللہ مقتدہ اور آگے کا اسمیہ جملہ اس کی خبر بن رہا ہے اللہ اسی کے پاس ہے اچھا ٹھکانہ اسی طرح انتم مقتدہ اور آگے کا فیلیہ جملہ اس کی خبر بن رہا ہے تم پڑھتے ہو کتاب جو جملہ جار مجرور اور ظرف سے شروع ہو اسے شبہ جملہ کہتے ہیں جار مجرور اور ظرف ڈائریکٹ خبر نہیں بنتے یہ خبر سے متعلق ہوتے ہیں فور اگزیمپل لعنت اللہ اضافت کی شکل میں مقتدہ ہے یہاں اس کی خبر محضوف ہے اللہ کافرینہ جار مجرور خبر سے متعلق ہے اللہ کی لانت ہے کافروں پر آپ کو ہمیشہ یہ بتایا گیا ہے کہ خبر نکرا ہوتی ہے لیکن کبھی خبر معرفہ بھی ہو سکتی ہے جیسے کہ جب جملے میں مقتدہ اور خبر کے درمیان زمیر فاصل آجائے تو خبر معرفہ ہو سکتی ہے فور اگزیمپل اولائے کا مقتدہ ہم زمیر فاصل اور المفلحون خبر ہے اور معرفہ ہے جملے میں زمیر فاصل توقید کے لیے آتا ہے یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں کبھی کلام میں حسر کے لیے بھی خبر معرفہ ہو جاتی ہے فور اگزیمپل ہوا مقتدہ ہے اور الحق اس کی خبر یہاں خبر معرفہ ہے اور وہ حق ہے خبر اس میں علم ہونے کی صورت میں بھی معرفہ ہوتی ہے فور اگزیمپل اسم ہو اضافت کی شکل میں مقتدہ اور احمد اس کی خبر اس کا نام احمد ہے کبھی جملے میں ایک سے زائد خبریں بھی آتی ہیں فور اگزیمپل یہاں آیت میں اللہ مقتدہ واسئن خبرون اور علیم خبر تو اور اللہ نہایت وسط والا خوب جاننے والا ہے کبھی جملے میں خبر کی تقدیم ہو جاتی ہے فور اگزیمپل فا کی ان خبر مقدم ہے اور لون نوحا مقتدہ مؤخر گہرا ہے اس کا رنگ جملہ انشائیہ یہ خبریا سے اوپزٹ ہوتا ہے یعنی انشائیہ وہ جملہ ہے جس میں کوئی معلومات نہ ہو اور نہ ہی وہ سچائی یا جھوٹ پر مبنی ہو جملہ انشائیہ کی بھی دو اقسام ہیں طلبی اور غیر طلبی طلبی ایسا کلام یا جملہ ہوتا ہے جس میں متقلم مخاطب سے اس چیز کا مطالبہ کرے جو موجود نہ ہو اس میں جملہ استحفام عمر ناہیہ ندہ اور تمنی جیسے جملے آتے ہیں چلیں ان کی اگزامپلز دیکھتے ہیں استحفام حل یہ یہ عموماً غیر ممکن حصول کے لیے استعمال ہوتا ہے فار اگزامپل یا لیتنی مطو قبلہ حاذا اے کاش میں مر جاتی اس سے پہلے غیر طلبی ایسا جملہ ہوتا ہے جس میں کلام میں کوئی مطالبہ نہ ہو یعنی طلبی سے اوپزٹ اس میں جملائے تاجب مط ذم قسم اور ترجی جیسے جملے آتے ہیں چلیں ان کی اگزامپلز دیکھتے ہیں تاجب ما اس برا ہم الان نان کس قدر سبر کرنے والے ہیں وہ آگ پر مط نعم مولا و نعم نصیر پس بہترین کارساز ہے وہ اور بہترین مددگار ہے وہ ذم بے سلم ہاتھ اور وہ بہت برا ٹھکانا ہے قسم و تینی و زیتون قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی ترجی لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ شاید کہ تم شکر کرو ترجی میں امید ہوتی ہے اب اس ڈائیگرام کو دیکھئے جملے کی دو اقسام ہوتی ہیں جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ جملہ خبریہ معلومات فراہم کرتا ہے معلومات سچ یا جھوٹ ہو سکتی ہے جملہ خبریہ کی دو اقسام ہیں فیلیا اور اسمیا جملہ فیلیا جملے کے نام سے ہی ہمارے ذہن میں فیل فائل مفہول آ جاتے ہیں یعنی فیل سے شروع ہونے والا جملہ فیل کا کرنے والا فائل ہوتا ہے رفعی حالت میں اور جس پر فیل کا عمل ہوا ہو وہ مفہول کہلاتا ہے نسبی حالت میں اس کی دو اقسام ہوتی ہیں طلبی اور غیر طلبی طلبی میں اس چیز کا مطالبہ ہوتا ہے جو موجود نہ ہو جس میں استحفام عمر ناہیہ ندہ اور تمنی جیسے جملے آتے ہیں غیر طلبی میں کوئی مطالبہ نہیں ہوتا جس میں تاجب مد غم قسم اور ترجی جیسے جملے آتے ہیں قالا کے مفہول بہی کو مقول کہتے ہیں یہ اسم المفہول ہے قالا یکول کا یعنی کہی ہوئی بات مقولہ ایک جملے پر مشتمل ہوتا ہے اور یہ جملہ منصوب ہوتا ہے یعنی کہنے والا جو بھی کلام کرتا ہے وہ مقولہ ہوتا ہے کہی ہوئی بات فور اگزیمپل سلام ان علی کا اسم یا جملہ ہے جو یہاں قالا کا مقولہ بن رہا ہے اور اس جملے کی نصبی حالت ہے اس نے کہا سلام ہو تجھ پر اسی طرح اس آیت میں قالو کا مقولہ فیلیہ جملہ بن رہا ہے اور اس جملے کی نصبی حالت ہے انہوں رب 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 کی طرح کی طرح جملہ جملہ مطردہ یا جملہ اعترادیہ ایسا جملہ جو دو کلموں یا جملوں کے درمیان میں آجائے اور ان کے درمیان یہ جملہ ایک اجنبی کی حیثیت رکھتا ہو یعنی یہ کلام کے تسلسل کے بیچ میں آجاتا ہے لیکن اس سے کلام میں تقویت اور تاہیت پیدا ہوتی ہے جیسے کہ اس آیت میں موصوف اور اس کی صفت کے درمیان لَو تَعْلَمُونَ جملہ مطردہ آرہا ہے اور بے شک یہ البتہ قسم ہے اگر تمہیں معلوم ہو بہت بڑی ایسے ہی یہاں قالو کے مکولے کے درمیان جملہ مطردہ آرہا ہے انہوں نے کہا کیا تو تاجب کرتی ہے اللہ کے حکم سے اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں تم پر اے اہل بیعت ایسا جملہ جس میں کوئی شرط ہو جملہ شرطیا کہلاتا ہے جو دو جملوں یا دو جس پر مشتمل ہوتا ہے پہلا جملہ شرطیا کہلاتا ہے اور دوسرا جملہ جزائیہ کہلاتا ہے جو کے جوابے شرط پر مشتمل ہوتا ہے شرطیا جملہ جزائیہ جملے میں بھی اگر فیل مدارے آئے تب بھی وہ مجزوم ہوتا ہے اور یہی اس کی پہچان بھی بنتی ہے جملہ شرطیا اور جزائیہ جملے کے درمیان اکثر ایک فا ہوتی ہے جسے رابطہ لی جوابے شرط کہتے ہیں لیکن کبھی جوابے شرط فا کے بغیر بھی آتا ہے ساتھ یہ بھی نوٹ کریں کہ جملے میں کبھی جملہ شرطیا یا جوابے شرط محضوف بھی ہوتے ہیں جو کہ کلام کی نویت پر ڈپینڈ کرتا ہے سور محمد آیت سیون ان حرفے شرط ہے تن سرو فیلے شرط جسمی حالت میں یہ تن سرو نہ ہے اس کا نون ڈروپ ہو گیا فیلے شرط ہونے کی بنا پر ین سر سے جوابے شرط ہے ین سر جسمی حالت میں ہے جوابے شرط ہونے کی بنا پر یہاں جوابے شرط بغیر فا کے آ رہا ہے اور یوسبت ینسر کے اوپر ماتوف ہے اگر تم مدد کرو اللہ کی تو وہ مدد کرے گا تمہاری اور وہ ثابت رکھے گا تمہارے قدم سور مائدہ آیت 1 18 ان حرف شرط تُعذب فیلے شرط جسمی حالت میں فا رابط لی جواب شرط اور آگے کا اسمی جملا جملا جزائیہ ہے یعنی جواب شرط اگر تُو عذاب دے ان کو تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں سور آراف آیت 186 من موصولہ اس میں شرط ہے یود لل فیل شرط جسمی حالت میں فا رابط لی جواب شرط یہ لا لائن نفی جنس ہے ہا دیا اس کا اسم اور لہو اس کی خبر سے مطالق جس کو گمراہ کر دے اللہ تو نہیں کوئی ہدایت دینے والا اسے ایک امپورٹن پوائنٹ نوٹ کریں ایراب ایراب سیگا سیگا کیا کیا ہے اور اس کا مادہ وغیرہ کیا ہے اس کے بعد فیلیا جملے کے سٹرکچر کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہم اس فیل کے فائل اور مفول کی تلاش کرتے ہوئے جملے کو ترتیب دیں گے اسی طرح اگر وہ لفظ اسم ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کس وزن پر ہے اگر مرقب ہے تو کون سا مرقب ہے اور اس کی حالت تعداد وغیرہ کیا ہے اس کے بعد اسم یا جملے کے سٹرکچر کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہم مبتدہ اور خبر کا تائیون کرتے ہوئے جملے کو ترتیب دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیسن ختم ہوتا ہے سبحانک اللہ و بہم دکھ نشد اللہ الہ الا انت نستغفر و نتوب الے